بغداد کے مشہور شراب خانے کے دروازے پر دستک ہوئی نشے میں دھوت شراب خانے کے مالک نے ننگے پاؤں لڑک کھڑاتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے سادہ لباس پہنے ایک پروکار شخص کھڑا تھا شراب خانے کے مالک نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا معاف کیجئے شراب خانہ بند ہو چکا ہے سب ملازم جا چکے ہیں آپ کل آئیے گا اس سے پہلے کہ شراب خانے کا مالک پلٹتا اس پروکار شخص نے اس مالک کے کندے پر ہاتھ رکھا اور کہا مجھے بشر بن حارس سے ملنا ہے اس کے لیے ایک اہم پیغام ہے اس پر شراب خانے کے مالک نے چونک کر کہا کہ یہ میں ہی بشر بن حارس ہوں اس اجنبی شخص نے اس لڑکھڑاتے ہوئے شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور کہنے لگا کیا آپ ہی بشر بن حارس ہیں اکتائے ہوئے لہجے میں شراب خانے کے مالک نے کہا میں ہی بشر بن حارس ہوں کہ یہ آپ کو کوئی شک ہے اس پر اس اجنبی شخص نے آگے بڑھ کر بشر بن حارس کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہنے لگا مجھے مالک ارض و سما نے بیجا ہے کہ میرے بشر بن حارس میرے دوست کو اسلام کہنا اور کہنا بشر بن حارس جس طرح تم نے میرے نام کی عزت رکھی ہے اسی طرح رہتی دنیا تک اللہ تیرے نام کی عزت رکھے گا بشر بن حارس کے جسم میں جیسے بجلی کی لہر دوڑ گئی اور پھر اس کی آنکھوں میں وہ منظر دوڑایا جس دن وہ نشے میں دوت چلا جا رہا تھا تو رستے میں کودے کے دھیر پر گندگی پر اس کی نظر پڑی ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا جس پر لفظ اسم اللہ لکھا ہوا تھا بشر بن حارس آگے بڑھے اس کاغذ کو اٹھایا چومہ اور صاف کر کے ایک پاک صاف جگہ پر رکھ دیا اور کہنے لگا اے مالک ارش عظیم یہ مقام تو بشر کا ہے تیرا مقام تو بادشاہی ہے تو تو سارے جہان کا مالک ہے یہی وہ عدا تھی جو بشر بن حارس کو بشر حافی بنا گئی کون بشر حافی امام احمد بن حنبل اتنے بڑے عالم اور محدث ہو کر بشر بن حارس کے پیچھے پیچھے پھیرا کرتے تھے تو لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام احمد بن حنبل آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک بشر حافی فقید کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں تو اس پر امام احمد بن حنبل نے کہا لوگوں سنو امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی قسر رب کو جانتا ہے